اسلام علیکم جسر یہ آپ کی سیف ریڈی ہو گئی ہے یہ آج ہم آپ کو ڈسپیچ کر رہے ہیں میں پہلے اس کا تھوڑا سا ڈیمنسٹریشن دے دوں آپ پہلے اس کی اوٹو لک چیک کر لیں ایوری ٹھنگ یہ بیک سیڈ پہ ہول ہے اسی طرح سیم ہول نیچے کی طرف ہے اگر آپ نے اس کو وال کے ساتھ فکس کرنا تو وال کے ساتھ فکس ہو جائے گی اگر زمین میں گراؤنڈ کرنا تو گراؤنڈ بھی ہو جائے گی یہ سیڈ بھی چیک کر لیں اب ہم اس کو چلانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کا ڈیفال پاسورڈ سیٹ کیا ہوتا ہے 12345 12345 then b press کریں گے آپ کا یہ پاسورڈ کھل گیا ہے اندر ایک فولڈنگ شلف ہے اس میں اور یہ شلف آپ اتار بے سے یہ اس کی یل ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ کارپیٹ ہے یہ یہاں پہ بیٹری بوکس ہے اس کے بیک سائیڈ پہ اس نیچے یہاں پہ اس کا یہ ری سیٹ کا بٹن ہے یہ ری سیٹ کا بٹن ہے اگر آپ نے پاسورڈ اپنی مرضی سے کوئی اور سیٹ کرنا ہے تو آپ پہلے اس کے ری سیٹ کے بٹن کو آپ پریس کریں گے یہ آپ نے پریس کیا یہ یلو لائٹ آن ہو گئی اب آپ نے پاسورڈ نیا لگانا ہے 123 اے پریس کریں آپ کا نیا پاسورڈ سیو ہو گیا ابھی آپ اس کو دیکھیں یہ سیف لک ہو گئی ہے یہ نہیں کھلے گی اس کو کھلنے کے لیے آپ 123 اور بی پریس کریں آپ کا پاسورڈ یہ نئی پاسورڈ سے سیف کھل گئی یہ اس کا کی کا بٹن ہے یہاں پہ آپ کی امرجنسی کی لگے گی یہ اس کی امرجنسی کی ہے یہ سپیشل کی ہوتی ہے اس طرح کی چابی آوکا مارکیٹ سے نہیں ملے گی نہ ہی کوئی بنا کے دے گا آپ کو ٹھیک ہے اس لیے یہ سیف زیادہ سیکیورڈ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ امرجنسی کی ہے یہ کی آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کی کو کبھی بھی سیف سیف کے اندر نہیں رکھنا اگر آپ سیف کے اندر کی رکھیں گے تو یہ سیف لاک ہو گئی پاسورڈ سے نہ اپن ہوئی تو پھر یہ سیف توڑنی پڑے گی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ اس کی کو آپ سیپرٹ سیف جواپے رکھیں کل کو بیٹری ویکس ہوتی ہے ویک ہوتی ہے یہ پاسورڈ بھول جاتا تو آپ اس سے سیف ایزیلی کھول سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اوکے ابھی میں آپ کو یہ رسپیچ کر دیتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ